نواز شریف کو جناح اسپتال سے جیل منتقل کیے جانے کا امکان نیب کی ٹیم نواز شریف کو لینے جناح اسپتال پہنچ گئی نواز شریف علاج کی بجائے جیل جانے پر بزد ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے بلال چوہدری ہمارے صد موجود ہیں بلال چوہدری آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے بکل سابق وزیراعظم میاں محمد واشیف جو کہ جناح اسپتال میں آج ان کا گیاروان روز تھا اور جو سب سے اہم ان کا آج معاملہ تھا وہ تھا ان کی زمانت جو کہ مسترد ہو گئی ہے پھر اس کے بعد محکمہ داخلہ کی جانب سے انسٹرکشن دینی تھی کہ میاں محمد واشیف کے علاج موجود کے حوالے سے کیا حکمت اعملی اپنا نہیں ہے تو اس پہ آج میاں محمد واشیف نے جو ہے وہ آج انکارد کر دیا ہے انجیوگرافک کروانا کے حوالے سے کیونکہ میاں محمد واشیف بسیکلی دل کے آرزے سمیت گردوں بریڈ پرش اور شگر میں مبتلا تھے اور ایک ماہ سے زائد جو عرصے میں میاں محمد واشیف تین ہسپتالوں کا وزٹ کیا تھا جس میں جناح ہسپتال سرسیس ہسپتال اور پی ای سی کا ہسپتال تھا اور ان تینوں ہسپتال میں سے میاں محمد واشیف کے جو تشخیصی جو ٹیسٹ تھے وہ کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ ان کا جو مزید آگے جو فردر ان کا علاہ مولیہ تھا وہ نہیں کیا گیا اور آج میاں محمد واشیف نے جب ان کی زمانہ مستد ہوئی ہے تو انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا جو علاج معالجہ ہے وہ جاری نہیں رکھیں گے بلکہ وہ جیل جانے پہ فوقیت دیں گے اور اسی حوالے سے آج میاں محمد واشیف نے جو ہیں ہمارے ذرہ کے مطابق انکار کر دیا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں علاج کروانے کے بجائے جیل میں جاؤں گا تو ابھی میرا کیمروین آپ کو دکھا سکے تو وہ پیچھے وہ جو گاڑی ہے یہ نیب کی گاڑی ہے جو کہ میاں محمد واشیف کو ہر ہسٹال میں لے کے آتی ہے اور یہ بمپ ڈسپوزیبل یہ گاڑی ہے اور یہاں پہ پولیس کی بھی ہائی سیکیورٹی اس وقت الٹ ہے میاں محمد واشیف کا جو سادو سمان ہے وہ بھی آئیسا آئیسا رکھا جا رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں میاں محمد واشیف جو ہے وہ نیچے آئیں گے اور اس گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کور لکپت جیل اور منتقل کریں گے اس کے ساتھ جو سیکیورٹی جو پروٹیکول ہے وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے جو جیمر کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے جو تمام طرح جو میاں محمد واشیف کو لے جانے کے جو انتظامات ہیں جیل حکام کی جانب سے محکمہ داخلہ کی جانب سے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ابھی میاں محمد واشیف تھوڑی ہی دیر میں جناح ہستا سے نیچے آئیں گے اور جو ہے وہ جیل چلے جائیں گے میاں محمد واشیف کی ان کی جو ہے وہ طبیعت کے بارے میں بات کرے تو میاں محمد واشیف جو کہ ایک مار سے زائد عرصے سے جو ہے وہ دل کے آرزے اس میں مختی بیماری کے مبتلا تھے میاں محمد واشیف کو دو دفعہ ان کی اوپن ہارٹ سرچی ہو چکی ہے سٹنٹنگ بھی ان کی ہو چکی ہے گردوں کے آرزے مبتلا ہے ان کے گردوں میں بھی سٹرونز ہیں بریڈ پیشور اور شگر میں بھی مبتلا ہیں لیکن آج ان کی رپورٹ جو پیش کی گئی تھی عدالت میں میاں محمد واشیف کی ان کے جو ٹیس تھے وہ تقریباً کافی حد تک جو ہے وہ کلیہ تھے اور جو ہے وہ محکمہ داخلہ کی جانب سے عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا ہے کہ فی الحال کوئی اتنی ایم 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 نہیں ہے کہ میاں محمد واشیف کو جو ہے وہ یا باہر منتقل کیا جائے یا ان کی زمانت کی جائے ان کو جتنی ان کو تکلیف ہے اس حوالے سے ان کا جو علاج مولد ہے یہ ہسپتال میں دیا جا رہا ہے اور اگر میاں محمد واشیف کو جب بھی ضرورت ہوگی تو ان کو جو ہے ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا اور میاں محمد واشیف کے جو علاج مولدی کے حوالے سے جو ہے وہ پانچ میڈیکل بورٹ بنے تھے اس سے پہلے جناح ہستال میں ایک میڈیکل بورٹ بنا تھا پھر پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک میڈیکل بورٹ بنا تھا پھر پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کو ملا کے راول پنڈی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی اور آن فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے سینر ترین پروفیسرز با جوہاں مشتمل بورٹ بنا تھا پھر اس کے بعد پانچہ اور آخری بورڈ جہاں وہ آج جہاں وہ جناح ہستان میں چند روز قبل بنا تھا اور انہوں نے جہاں وہ اپنی جہاں وہ مشاہدہ سے یہ کہا گیا تھا میہ محمد نواشی کے تمام تشخیصی ٹیس مکمل ہو چکے ہیں اب میہ محمد نواشی کو انجیوگرافی کی ضرورت ہے انجیوگرافی کے معاملے کو لے کے جو شریف فیملی ہے وہ بھی جو ان کے ذاتی مولیج ہے وہ بھی بڑے جہاں وہ کشم کشم مبتلا تھے ان کی جانب سے یہ خاندانی ذرہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انجیوگرافی جو ہے وہ پاکستان سے نہیں کرانے کے خواہش مند وہ چاہتے ہیں کہ میہ محمد نواشی کے جو انجیوگرافی ہے یہ باہر کے بیرونے موالک سے ہو جہاں سے پہلے ان کی جو اپن ہارٹ سرجری ہے وہ ہوئی ہے وہ ہی ڈاکٹرز جو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ کمپلیکیشن جو ہے وہ ہے اور مریم نواز نے خود یہ کہا تھا کہ میہ محمد نواشی کی جو انجیوگرافی ہے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ بہت رسکی معاملہ ہے بہت کمپلیکیٹر معاملہ ہے لہذا اس کو بہت سنجیدہ اور سیرس لینا چاہیے اور اس حوالے سے ان کے جو ذاتی معلج ہے انہوں نے بھی اس چیز میں کافی زور دیا کہ میہ محمد نواشی کا جو کیس ہے یہ عام ڈاکٹرز کی بس کی بات نہیں بہتر یہ ہے کہ جن ڈاکٹرز نے ان کا جو علاج معلجہ کیا ہے وہی ان کا جو ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ میکمہ داخلہ کو بھی جو میڈیکل بورڈ تھا اس نے اپنی سفادشات بجوائی تھی کہ میہ محمد نواشی کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس میں یہ رکومنٹ کیا گیا تھا کہ ان کی انجیوگرافی جو ہے وہ کروائی جی انجیوگرافی ایک آخری مرحلہ ہے جس میں ہارڈ کی جو تکلیف ہے اس کی جو ریشو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ پتھے جو ہارڈ کے ہیں وہ کتنے جو ڈیمیج ہوئے ہیں یا ان کی جو کرنٹ صورت حال ہے وہ کیا اس حوالے سے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ کو ریکومنڈیشن بجوائی گئی تھی میڈیکل بورڈ نے آگے جو عدالت کے جو فیصلے تھے میہ محمد نواشی کی زمانت کے حوالے سے ان کو تب تک اپنا فیصلہ نہیں دیا تھا آج چونکہ زمانت جو ہے وہ مستد ہو چکی تھی اور محکمہ داخلہ کی جانب سے بھی آج انسٹرکشن دینی تھی اور پھر ان کی جانے سے بھی انسٹرکشن جو ہے وہ آئی تھی لیکن میہ محمد نواشی جو کہ جناح ہستال میں آج گیاروے روز میں سے ان کا علاج جاری تھا اور آج انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اپنا جو علاج ہے وہ جناح ہستال میں جاری نہیں رکھنا چاہتے اور انجیوگرافی جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتے اور آج اسی بیس پہ جو ہے وہ میہ محمد نواشی نے جیل جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور اسی بنا پہ اب ان کو جیل جانے کی جو تیاریاں ہیں وہ تقریبا مکمل کر لی گئی ہیں اور کچھ ہی دیر میں میہ محمد نواشی کو جناح ہستال سے کوئر لکپت جیل منتقل کر دیا جائے گا اور جو سیکیورٹی کا حسار ہے جو سیکیورٹی پروٹکول ہے وہ بھی مکمل کر لی گئے ہیں جیمر کی جو گاڑی ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہیں اور جو نیب کی جو گاڑی ہے جو بم ڈسپوزبل گاڑی ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہیں اسی گاڑی سے میہ محمد نواشی کو جناح ہستال سے جیل منتقل کیے جانے کا امکان ہے نیب کی ٹیم نواز صریف کو لینے جناح ہستال پہنچ گئی نواز صریف علاج کی بجائے جیل جانے پر بزد ہیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بلال چوہدری شکر